اپنے بیٹے نو زبا کرنے دی تیاری فرمائی مگر جس وقت زبا کرنے وسط ابراہیم خلیل اللہ مکمل تیار ہو چکے متھے دے بل اپنے بیٹے نو لگا چکے چھوڑی دی تیار پہ چک کرنے دے ان کے کدائیں کھڑی نہ ہوئے جو زبا کرنے وقت میرے بیٹے نو تکلیل نہ ہوئے ان جا ہاتھ پھیر کے چک پہ کردائیں بس انجے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ دائی پہ آہا تو نا دینا ہو ایہا ابراہیم اللہ نے لوہ محفوظ دوڑا رکھ عبراہیم نو ساڑ بار کے روح چھوڑیا فرمایا قد صدقتر روحیا واقعی جیوے خواب سچے دی سچی تعبیر ہونی چاہی دی ہے اس تعبیر نو مکمل کر کے وکاور دتا ہے عبراہیم نے ہاتھ ادا حرمات کریا ایک او عمل ہوندہ ہے جس دی تصدیق ملنا کرے دے مولوی کرے دے پیرتے استاد کرے دے مگر او عمل کترے درجے تو ہو سی جس دی تصدیق اللہ ارشا تو قرآن بنا کے دازے پڑھوارے دی ہے صدقتر روحیا بیٹے نو زبا پیا کر رہا ہے تو ساں سیانے سمائیدار بندے ہو اے میں اندسو بکرا کیمتی ہوندہ ہے جا آپنا بیٹا زبا کرنا کیمتی ہوندہ ہے پوتر نو زبا کرنا اس دے بدلے تو بندہ کروڑا بکرے زبا کر چھوڑے تو ہی اس قربانی دے درجے لال ہے کوئی شاید نہیں مگر اللہ کریم نے بچے نو زبا ہوندو بچایا تو اگو پتہ کیا فرمایا ہے فدینا ہو بے زبہن عظیم اصا ابراہیم خلیل اللہ قولو قربانی عظیم بہت بڑی عظیم قربانی لئی ابراہیم خلیل اللہ ہوند بکرے دی قربانی عظیم ہے یا چھوڑنو قربان کرنا عظیم ہے بیٹے نو زبا کرنا اے درال دی قربانی ہے تو پھر بھی اللہ فرما دا ہے کہ اصا بہت بڑی قربانی لئی تو بہت بڑی قربانی جری اصلہ ہائی اوہ ابراہیم دے دلی چو اولاد دی محبت رو اللہ نے زبا کرنا جو ہے ترجیح اس بات دی دیوائی ہے کہ جتے میں رب دا حکم آ جائے اتھے بال بچے بھی اگر زبا کرنے پہ جاوے کر دے مگر میں رب دی محبت دے اندر داگ نہ آوے ایس تو گھٹی قربانی خدا دے در مہارے چو ایک جانور زبا کرنا اتھے کسا ملت ابراہیم دی سنت پوری کر رہے ہیں اصل قربانی کیا ہے جری دل لچ دنیا دی یا مال اولاد دی یا باپ بیٹے دی یا والدین دی یا عزیز و اقارب دی دنیا دی کسے چیز دیوی محبت ہے اُستے جدہ چھوڑی پھر بنجے انجھے سمجھو ایس تو بڑی قربانی خدا دے در مہارے چو تو ایک انجھے سمجھو بندہ خلوص نیت نال جانور چا زبا کرے اوہ اسے محبت نال جری محبت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا پتر پیش فرمایا ساتھو رب نے پتر تو نہیں نمگیا مگر اُس سے محبت بھی ریسچ بندہ اگر بکرہ ہی زبا چکرے تو رب سواب اسنو ابراہیم لی قربانی جیسا غزی فرما لے دا ہے تو اصل جنا مقصد ہے قربانی دا وہ تو قربانی دا ایہی بیان فرمایا ہے اگر آدمی کوئی اے سوچ کے کرے کا ہے بے چلو یار بال بھکے ربیٹھے روے اواڈی گواڈی خاست تے ساڑے بال رہے دینے رہے ہیں چلو چھوٹا موٹا کوئی پٹھورا شٹھورا لے کے تو اس پیسے بھی بھرے زباوی کی تا مگر اوہ قربانی دیا اصل پیدا نہ اٹھائے خود اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام نے جہادہ حکم فرمایا تو ایک بی بی آگئی اس نے چھاتین آل ایک معصوم بچہ لائے ہویا کہ اکھر لگی یا رسول اللہ کے میرا بھی ایک بیٹا ہے اگر تسا اجازت مرحمت فرماؤ تو میرے بیٹے نوی جہاد دن آل لے جاؤ اللہ دے معصوم پیغمبر نے فرمایا کہ بی بی اس موقع دوتے تو بڑے بڑے مجاہدین دی ضرورہ تیرا بیٹا بھی ہے تو اس نوی بھیج دے تو جڑا چھاتی نال لائے اور بچہ ہائی اس نے اٹھا کے محمد کریم نے قدمین مبانک اجراک دیتا کہنے لگی یا رسول اللہ میرے مائی باپ توڑے دے قربان ہو جامن میرے خاندان دے ویٹا میرا اساستہی و پتری ہے انوی نال لائے تو سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی یہ تم شیر خار بچہ ہے اے نو سنبھلے ساں ہیں یا جہاد کرے ساں ہیں اے نو تُو لے جا محبت دے لج دیکھو ماں دے روکے کہنے لگی یا رسول اللہ جیڑا کم میرے مجاہد کرنا ہے وہ شاید کہ تیرے بڑے بڑے عظیم مجاہد بھی نہ کر سکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا کے مقصد ہے یہ مجاہد اتاجہ اپنے پیراتے کھلو بھی نہیں سکنا اس نے کڑا کم کر رہا ہے مائی دی سوچ دیکھو آخر لگی یا رسول اللہ آخر ہی تُو سا اپنے مجاہدین دی کمانڈ تو کرنی ہے کسے جگہ تے بیٹھ کے انہانو تُو سا گائیڈ تو کرنا ہے کسے جگہ دوتے تھے تُو سا بانہ بھی ہے مجاہدین دوتے تُو سا نظر رکھ رہی ہے تو جیڑا کافر ہونا ہے دشمن ہونا ہے اس دی نظر سپہ سالار تے ہو رہی ہے تُو ہے کمانڈر مجاہدین اسلام دا کافر دی سوچے ہو رہی ہے جو کسے طریقے نال مسلمانہ دے قائد رو مٹایا جائے لہٰذا میں اے چاہدی ہاں کہ جتے توڑا خیمہ لگے اس دے سامنے میرے بچے نو لٹکایا جائے کہ کوئی چھوپ کے اگر تے محمد تیر چلا مردہ ارادہ کرے تو سامنے بطور دھال دے میرا بچہ لٹکے ہویا ہوئے اس دے اندر پیر آر پار ہو جائے مگر میں غریبڑی اے نئی چاہدی کہ میرے محمد والد بھی خیز آ جائے اے ہے قربانی اے کیا ہے بولو اے کیا ہے قربانی ہے جتے بال بچے محمد کریم دے قدمت قربان کر دیتے گا ہے اتھے بھی انہانو اس بات دا غم نہیں آیا کہ سشیر خار بچہ محمد دے قدمت قربان پہ کر دے گا بلکہ انہانے فخرے سمجھے آئے کہ اسا دنیا دو دے مال اولاد دے جان دی محبت زبا کر کے اپنے آپنے محمد دی شریعت دے قدمت ساٹھ چھوڑے آئے تو ہی اللہ کریم اے ہو جائے قربانی دیوانا لے مسلمانا دے بارے فرمایا کہ اولائکہ علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ ایہو جیہ مومن ستا بھی پیہ ہوئے ایہ دے سمجھے پہ بھی اللہ اپنی باران رحمت بلزاہ کرے دا بھائیو قربانی تا انہیں ہی ایسا کرے دے ہیں بس فرق اتنا اے ہے کہ دل لچ رضا کہیں دی ہونی چاہیے ایہ کر رہا ہے بس اتنی بندہ اگر دل لچ سوچے پیدا کر لائے ایک بندہ ہے جس دے کول استطاعت نہیں نہیں کر سکتا مگر دل لچ اتنی محبت رکھتا ہاں اللہ جب میں نوی دے وے ہاں میں نوی اللہ تے رستے تے مال قربان کرا ہاں اتنی محبت نال تھڈا سائی چاہ بھرے انو اللہ قربانی دے سواب ضرور رسیم فرمات رہا ہے تے جے بندہ لکھا تے کروڑا روپیے خرچ کر کے تے دل دی پوملی کا ہے غور پسے کیتی کھلوتا ہوئے تے اسے نو آکھیں ویندہ ڈھنگ رہا تے آٹا بیٹا اس بندے نے اپنے لکھا روپیے خرچ کر کے اپنا مال پیسہ ٹکہ زائیت برباد کیتا ہے تے جیڑا اصل مقصد آئی اسنو اللہ کریم نے اس رحمت بلکتو محروم فرما چھوڑیا کیوں کہ قربانی دا مقصد ہی اے آئی کہ اپنے مال جان اولاد سو کچھ ترجیح دے وئے تا رب دی محبت جدے وئے اسے واسطے رب دے قرآن دے اور تھوڑا یہ غور کرنا ہے قرآن پاک دا حکم دے توجہ کرو پھر خود بخود پتہ لگوئے اسی کہ کس دی قربانی قبول ہے تے کس دی اے فیصلہ میں نہیں کردہ پیا نہ میں کسے مفتی صحف دا فتوہ پڑھدہ پیا مفتی شفتی انو میں مندہ کوئی نہیں کیونکہ ایمان دا حصہ ہے یا قرآن کلام اللہ یا میرا سوڑا محمد رسول اللہ قرآن چھ ریب نہیں آسکدا سوڑے محمد دی سنت زبان چھ آئے گو نہیں آسکتا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا ماہ siz کی نہیں JazUN Traffic undergraduate ہی میرا جمال خوب symbol زی آب به من اللہ کب Maximum زیر آب ریوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی نوی کے پییال زیادی سنتلیلہ وَلَهُ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَزَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اللہ فرماندھائے بعض ایسے لوگیں جڑی انداتا ہورنا المحبت رکھ دیل کیویں دی محبت رکھ دیل یو حبونوں کا حب اللہ جمِيعًا محبت سہک اللہ نال رکھنی چاہی دی کچھ ایسے لوگیں جمِيعًا محبت اللہ نال رکھنی چاہی دی آئیں اوہ اوہ جا اللہ نال تا نئی رکھ دی اوہ را نال اوہ ج دی محبت رکھ دیل کیونکہ اللہ نال محبت رکھنی چاہی دی کل دائیں اللہ فرماندھائے جن دی دل جو میں بسروادہ ہورنا اس دی دل دی اندر غیر دی محبت نہیں ہونی این دی میرے نال دی محبت ہو دی کہ میری محبت پچھے ساریاں محبتانوں قربان تا کر دی لائے مگر میں اندھے نال محبت لائی ہوئی دی اندر کمی ایک کون پہ افرمائی دی آجا گوشت کھاونا نہیں بھوک تنہ پہ بول سکتے یا کابڑے بیٹھے ہو کرنا آج تا خوشیدہ دے نی اللہ دے آجی بھوک آئی بھوک آئی بھوک آئی بھوک آئی بھوک آئی کئی وری تو انہوں سمجھایا ہے خدا دے گھر رچ آئے کرو نا تا خوش شوق وجیدہ ہے کیونکہ مسلمان دے دل و سکون مل دا ہے تا رب دے گھر رچ لیا ہے اللہ دے سوڑے معصوم پیغمبر نے فرمایا کہ بعضے بعضے ایو لگیا ویدہ ہوئے نا تا سجے خبے وہیں اجمو مار ویدے نا اللہ دے رسول نے فرمایا جس لئے لگن لگو نا تا رب دیاں چراغ گاہی دے ویچوی تھوڑا یہ پھیرا مار لیا اور رب دیاں چراغ گاہی کیڑیا اے یو رب دیاں کار لیا اللہ دے رسول نے فرمایا بے رب دیاں چراغ گاہی دے ویچو پھیرا مرے سو اللہ توڑے دل لے جو اتمنان پیدا فرما دے سو بڑے خوش نصیب ہو جنانو اللہ نے اپنی چراغ گاہ اے چا آمر دی توفیل کتاب روائی تے میں اگے بھی سمجھایا اے جڑے ساڑے پانچ تے ساڑے چھے پڑھ کے تے قربانیاں کھا دی بھائی ٹھنو نہ دی کوئی قربانی شربانی کھا ہے اے ہے ایدل ازہا ایدل ازہا چاش دا جڑ لے وقت ہوتا ہے اے تا آجا سب بھی سرج پہے ہونے آتے مول بھی آتا بھائی آو بھائی پڑھ ہی گئی اے خدا تے کوئی احسان چڑھے دے ہیں قربانی دا تہم جڑھا ہے او چاش دے بھی لے دا ہے تُو سب پتہ نہیں پریشان ہو گئی دے ہو بھی سارا پاکستان چھے وجے ہڑیے ہی بہر کھلا سٹے دا ہوندہ اے بول بھی آجا ہی بھائی او میں کوشش کیوں کرے نہ ہاں بھی سال بعد جو اللہ مبارک دن لیتا ہے تو چلو کم از کام جتنا زیادہ ہو سکے اصار رب دی اور برکتہ سمیٹ لئیے یہ آج دے دن صرف گوشت کھاونا نہیں ہے اللہ ہو اللہ اللہ دے قرآن نے فرمائے وَمِنَنَنَا سِمَئِ اَلْتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَمْتَادَ جِنَا دے دِلَا دے اندر غیر اللہ دی محبت ہے مسئلہ اللہ نال محبت رکھن والا تو اللہ دیاں گلہ تے اعتماد کرے دے اللہ نال محبت رکھن والا تو رسول اللہ دی گلتے اعتماد کرے دے کیوں کہ وہ دا دل بنے دے محمد بھی سچیاں دا سچا ہے تے رب دا قرآن بھی سچیاں دا سچا پڑھ کے آیا ہے تے جتے رب دے قرآن تے سائے پے قرآن دی بات آ جائے ہے اُتھے وال مومن بندے دے دل چوہ سنالی رب دی محبت اُتھے کسے زیر دی محبت محصر نہیں ہو سکتے اللہ دا قرآن فرمائے کہ سب کو جو چاہ کے میری تلیتے رکھ دے یو قاتلون فی سبیل اللہ فا یو قتلون اللہ فرما دا قنادہ در جا بڑا بولان دے جینے خود بھی شہید ہوئی دے نا آفیاں جانا ہی تلیتے رکھ کے میرے دربار چاہتے روئی دے اللہ فرما دا جناد دل چاہ جدی محبت ہوئے جانا غیر اللہ دا زکر ہوئے غیر اللہ دے فضائل بجانوئے غیر اللہ دے طور تے طریقے زہر ہوئے محصر پسے نئی میں دہ بلکہ دا دل چھت گئے تے طریقہ ہے مصطفیٰ دے لہوئے دہ ہے شریعت محمد الرسول اللہ واللہ لہوئے دہ ہے اللہ فرما دائیں جدہ بندے دے دل دے اندر میں آنڈی تھیرہ دیئے دیما اب بگ پیدا ہو جائے والا اللہ فرما دائیں اے جدہ قربانی کرے لگ دائیں خونہ جان تلے نہیں ڈھاندہ تے او دیواز دے جلنے دے بوئے میں اللہ پہلے کھول چھوڑے داؤں کیوں کہ میں رب نو پتہ ہے کہ او دے دل چھوڑ سوڑا کون ہے بولو جدہ اجدی محبت پیدا ہو جائے اللہ فرما دائیں واللہ دینا آمانو واللہ دینا آمانو جنہ دے دل چیمان ہو دائیں جنہ دے دل چھوڑا ہمان بسڑا دائیں اللہ فرما دائیں اشد دو اشد دو اتنی دل دے اندر معبت مضبوط ہو دیئے کوئی مال ہی نہیں توڑ سگدہ کوئی پیر نہیں توڑ سگدہ کوئی ولی نہیں توڑ سگدہ کوئی مفتی تے سیوت تے شاہ تے گدا نہیں توڑ سگدہ کیوں کہ اللہ دا قرآن جیدی محبتیاں گوایاں پیادے داؤے جس مومن بندے دے دل دیا شاہ تا رب دا قرآن پیادے داؤے اس دی محبت تے کوئی ڈجلا سگدہ نہیں ہے اسے وجہ تو صحابہ کرام دے بارے خود اللہ دے قرآن شاہ تا رب دیایاں اولائی کا کوئی پہلے آیا ہے یا چھے گڑے جایا ہے مرد آیا ہے یا عورت آیا ہے اٹھا آیا ہے یا جبان آیا ہے اپنا آیا ہے یا بکان آیا ہے چوچا آیا ہے یا پھٹا آیا ہے سردان آیا ہے یا غلام آیا ہے امیر آیا ہے یا گریب آیا ہے پیر آیا ہے یا مکت دی آیا ہے یہ رہی تیرے قدمات اندر بہنگا گیا ہے میکن میں انہوں نے تیرے قدمات اندر بہنگا گیا ہے جنہ دے دلانیاں کختیانو میکن میں اللہ نے پچھ دنس کاربایا ہے میکن میں پتہ ہوا ہے کہ انہوں نے دے دلاندے چارہ گوشیان دے اندر میکن میں رہی بسنوالا پھا می گھنتو رنگ دیکھا لے تے چچھری دبان آلے میں کیا ہونا ہویا میکن میں اللہ پہ تسلیم کرے ناں ہولا ایک کا اوپا سنتی کون میں نے رب مردی کا سمئی میرا محمد تیری صحبت جبان والے قدل ہی سچے تے اندروں ہی سچے بڑھ کے آئے کہ یہ شان آلے مومن ہے جنا دی محبتی تصدیق رب پہ کرے گا ہے اس وجہ تو اللہ سوڑے محمد الرسول اللہ دے عدالت نبویہ دے اندر ایک کیس آیا اللہ دے پاہ پیغمبر اللہ اجڑا مہتا کہا سنائیں دا پیا اس دا اشارہ رب دے قرآن نے بھی فرمایا سونے محمد کریم نو اللہ کریم نے حکم فرمایا فلاں علاق دے اندر مجاہ دین نو بھیجو جہاد کریں مگر اس وستی دے اندر رانہ لے مسلمان نا دا کسے نو پتا بس نی جو ساری مشرقی نہ دیا ہے مگر نبیہ علیہ السلام نو یا صحابہ کرام نو ایک کوئی نہیں پتا بھئی اتھے کوئی غیبان نا تاورت بھی سونے محمد کریم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی راندے ہیں نیاں جہادہ اس وستی علیہ اندر پتا لگا کہ مجاہ دین اسلام آ رہے ہیں جڑے ایک دو گھر مسلمانن انہ نے ان کی تاکہ اپنا سمان شمان جڑے ضروری آتے زنگی آئیں اوچا کے وستی تو دور نکل گئے تے وان کے کھڑے ہو گئے تاکہ مجاہ دینوں پتا چل جاوے کے ساڑا انہ کا فرنال تعلق وہ سمجھیں دے پہے ہو انہوں شہر چھوڑ کے تے بہرے کے رستے سڑک دو تے وان کھلوتے تاکہ انہوں ایک سمجھ لگ جائے کہ اساڑا تعلقوں نہ دے نال نہیں ہے جس وقت دورو ایک صحابہ کرام نوان دے انہوں نے دورو کھلو کے انہوں نے مسلمان نہ لیا کہا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اہلن و سہلن مرابا انہوں نے بار بار اچھا اچھا اسلام علیکم اسلام علیکم فرمایا تاکہ آمن والینوں پتا نگ جائے کہ ساڑا کا فرنال تعلق نہیں آئے اسا مسلمان ہے جو تانسہ کڑے ہوتے سلام کھلے دے دے آئے اس وجہ تونہ نے اچھا اچھا کہا اسلام علیکم کچھ مجاہ دین نے اکھے آکے واقے ساڑے نال دے تے کچھ کچھ نے اے سمجھے آکے جان بچہ مردی خاطرے کھلے کرے دے صرف اس وجہ تونہ پہر نکلے کھلتے کہ ساڑی تلوار تون بچہ دی خاطرے اسلام علیکم اسلام علیکم کھلے آ دے انہوں نے مجھے دین نے انہوں نے کتل کر چھوڑے آ خیر بادال جدہ کتل ہو گئے اوہ بستی بھی مجھے دین نے فتح کر لئے واپس جدہ بلے لگیاں تا سونا محمد الرسول اللہ زاروں کتار روندے میں ٹھیل اللہ کریم انہیں بگریہ بہیدے محمد سوڑے نو اے سارے حالات واقعہ سونا چھوڑے اللہ دے پاک پغمبر نے انہوں نے کلو جدہ پوچھے آئے کہ اے جو کیوں کی کائنے اللہ دے پاک پغمبر انہوں نے ایک ہے یا رسول اللہ اے سارے حالات واقعہ سوڑے نو بچوں کی خاطر ایک ہم پہ کر دیا اوہ اللہ دے پاک پغمبر نے انہوں نے فرمایا اوہ اللہ دے پغمبر انہوں کیا تو سونا دے دل چیر کے بے کھلیا کیونکہ دلہ دے فیصلہ کرنا باتا کون ہے اوہ گالدی سمجھ آئیے کہ نہیں آئے معلوم ہو یا رب وہ فیصلے کس تے کرے بھائے دلہ تے کرے بھائے اللہ دے پاک پغمبر نے انہوں نے مسلمانہ دی جگہ دو تے دیت ادا کر دیتے کیونکہ اللہ دے پاک پغمبر نے فرمایا تیل دی حقیقت رو یا روالہ کون ہے اسے طرح ایک موقے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک جگتے موقے تے پیچھو بھاج کے تے ایک کا پھین تلوار مر لگے جویں تلوار اولاری ہے اگو سکا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مگر باتو بھی حضرت علی نے تلوار مارکے او دے تو ٹکڑے کر چھوڑے ایک کال جدہ پغمبر دیا دالت جو پہنچیا ہے اس وقت حضرت علی نے ایا گل کی تھی یا رسول اللہ او دیری تلوار تو بچڑنی خاطر اس کلمہ پڑے آگا اللہ دے پاک پغمبر نے فرمایا آتا شک کا کن کلمہ ہو او اللہ دا بندہ کیا تو دا دل چینکے میں خیالا کہ تیری تلوار تو بچڑنی خاطر کلمہ پہ پڑے نہیں نہیں دیل دیا حال تا نو جانا والا کاؤڑے مطلب یہ ہے کہ جدہ پندے دے گل دے اندار ہے کہ اللہ دی محبت پیدا ہو جائے اس وقت اللون دی ڈلینی رب دی محبت جدے اللہ وسلمی قربانینا صفات نصیب فرما چھوڑے باہ تو اگر دل انجھے ترکہ کھلوتا ہے تو حد بھاویں بیت اللہ جوانی کے زبا جک کریئے اس زبا دا پیدا ہے کوئی نہیں تو اصل قربانی کیا ہے دل بھی خواہشات نو زبا کرتا ہے جدہ محبت دا رخ رب اللہ پاسے ہو جائے اسنو تو واقعی محبت آکھیں ہوئی دا ہے جدہ دنیا داری اللہ پاسے ہوئے انو خواہشات آکھیں ہوئی دا ہے کہ اپنی چاہت کردہ ہے رب دی چاہت نو پساندہ دیکھتا ہے اس واسطے ایک موقع تے ساڑھے آٹھ ہو جائے پرسائے شل جی اوہ اوہ گھڑی غلط ہے تو ادھے نہیں ویکھ رہا میں جلے ادھے ویکھ سرا ہوں سرا ٹائم ساڑھے آٹھے اصل دل دے اندر محبت رب دی جدہ پیدا ہو جائے میں تو انو اگے ویدہ سے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک صحابی آیا تو پھر اوہ دور ہائی بڑا تھوڑے جیا تنگیدہ اتنی مال دی فراوانی ہائی کوئی نہ تو خیر اس آن کے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر اپنی قربانی دے جانور دے بڑے فضائل بیان کی تے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بڑی صحبت محبت نال اپنا ایک جانور پالی دھروتا ہوں اللہ دی زادہ بے شمار شکر ہے کہ جیسے میں انہوں اپنے مال اپنے رسطے پر قربان کر رہے ہیں تو فیق رسید فروائیے میں بڑی خدمت کر رہاں فلا کر رہاں یوں کر رہاں تو آخر کار اس نے اتنی کوئی فضیلت اپنے قربانی دی بیان کی تھی کہ سونے محمد کریم انہوں استیعاق پیدا ہویا کہ یار ایڈا جو تو پالی صاحب بھی کھلوتا ہے ذرا میں انہوں ہیک نظر او جانور بھی کھاویتا ہاں یہ تھا ہی ایک گل یاد ہے نبی علیہ السلام قضاء حاجت پہ کرے دیا ایک غلام جڑے وہ چھپ چھپاندہ چھپاندہ استاوہ استاوہ جاندے ہیں اے لوٹے کروا پانی دا بھر کے نا تے پچو چوری چوری لگا گیا کیونکہ سونے محمد کریم دی اعادت شریفہ ہو دی ہائی جدا بھی قضاء حاجت واسطے نکلے نا ہاں تو اتنا دور نکل وئی دے ہن تاکہ کسے دی میرے تے نظر نا پہنے وہ چھپ چھپ کے گیا پچو خیر بہرحال نبی علیہ السلام تو اسلام جو قضاء حاجت و فارغ ہو کے نکلے اے زمین تے تلے ہاتھ مار کے تیمم پہ فرمائی دیا اوہ غلام اٹھی کھلو تو اجرہ لکا ودا اٹھی کے آکر لگا یا رسول اللہ میرے کل پانی ہے تو ست یمم نہ کرو بلکہ اے میں پانی لے ودا وضو فرما تو کچھ فاصلے تے ہیں نا نبی علیہ السلام تو اللہ نے محبوب انہوں نے فرمایا اللہ 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 یار تو آدھا پہ آئے کہ میرے کل پانی ہے وضو کر لیو کیا بتا رب میں انہوں تیرے تک بھی پہنچر دیندہ یا نہیں پہنچر دیندہ کیا بتا تیرے تک اپنا تو پہلے رب موت دے 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 میں اس تو پہا تیمم کرندا تاکہ میرا وجود انجھے نہ چلا جائے میں تیمم کر کے تیرے تک پہنچر دی کوشش کر رہے ہیں کیوں وہ بھی ہو جائے ہیں کہ موت و حیات دا مالک باوڑے ہیں دیکھ اللہ تیرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یار پتہ نہیں زندگی دا روے یا نہ روے تو جلدی لے یا میں نے وہ بکھا سائی شو کی طرح پیدا ہویا ہے کہ میں چلو جی دے جی دے تیرا او جانور قرب امیرہ تا بیک لگا نبی علیہ السلام جی دا فرمایا او گھر گیا او چھے مہینے دا پتھو رہا چھے مہینے دا او چاہیو یا انجھ اتے اس چادر سفید چادر اتے کیتی ہو اتے تلے ہو چائی و دا ہوئے پتھو رہے نو نبی علیہ السلام دے کول آکے کھڑا تیتا نبی علیہ السلام ویکھیا او نہ فرمایا یار ایتا چھے مہینے دا ہے تے اللہ آتا ہے سال دا ہوئے تے اے پورے چھے مہینے گھٹے نہیں ایتا نہیں لگ دا او سمجھ رہے ہو صحابی دی محبت ہی ویکھو تے اگو جانور بھی ویکھو چھے مہینے دا پتھو رہا تے تو آدھان جو میں بڑی سیکھتے محبت رہا لے نو ساویہ دے پالے اے تا نہیں لگ دا اللہ دا کانون میں تبدیل ہو سکرا توجہ کر اللہ دے معصوم پیغمبر نے فرمایا تے چھے مہینے آدھان نہیں لگ دا اوہ ہت بندے دے دل لے چاپنے اس قربانی دے جانور دے اتنی محبت تے مان ہوئے تے اگو پھر مولوی دا فتوہ نہ ہوئے تا شین شاہ مونیر محمد الرسول اللہ فرما گے جو یہ تا نہیں لگ دا اتھے تا وہ مزید تاویل تے کسے کل فتوے لمر بھی گن جائے شہی ہتا چائے اس پٹھورا تے جو یہ جامے لگا آتے اوہ دی ڈھا نکل گئی روپیا سسکی بھریوس مگر اوہ دے روپا نوویک محمد کریم بھی روپا ہے تے نالی فرمایا لستو وہ حللو حرامن و لستو وہ حرمو حلالن بھائی میں مجبور ہاں میں اللہ دے حلالا نو حرام نہیں کر سکدا یہ نا رب دا قانون انو میں نہیں تبدیل کر سکدا تو خیر بہرحال اور روندہ ہی جا رہے ہیں تے اپنا پٹھورا جا کے واپس انجھے کوئی چاند قدم اگاں نکلیا ہو سی تے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیر مقدس نیمہ فرمایا اے سونے محمد کریم دی اے علامت ہون دی ہائی کہ جدا اس شین شاہ دا حکم آوے آ محمد نا سیر جھو گئی دا جدا محمد کریم نے سیر مبارک نیمہ فرمایا صحابہ کرام نے ویک کے پہچان گئے کہ کوئی نہ کوئی اتو ٹلیاں کھڑک دیا پہیا ہن کوئی نہ کوئی رابدہ آندہ آندہ پہ ہے سارے دے سارے چھے کے میں گئے تھوڑی دیر گزری اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بلاؤ اس بندے کو جڑاؤ پٹھورا گھنکے آیا آئی اللہ دے ماسون پیغمبر نے جدا اسنو بولایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہو یارا تیرے دل دے بطالیا کرن والا کاؤں نے بولو یارا تیرے دل دی حقیقت نو جانن والا کاؤں نے کانون تائی ہوئے کے سال دا جانوار ہوئے مگر تیرے دل دی سکتے محبت دی بجا تو اللہ پہ آدھا ہے اسنو سڑکے آنکھ دے تو ہی اچھے مہینے آدھا سی بچا کرتا تیری قربانی ہو گئے یہ کانون صرف تیرے واسطے آئے اسے واسطے والے کانون بن گیا ہے دنبا ہوئے یا لیلا ہوئے یا بکرا ہوئے او نو اینج دا تو سانپا لیا ہے کہ ہی تچھے مہینے آدھا مگر سال آلے دے نال کھڑا چا کرو تے سال تچھے مہینے آلے دے جو فارک نا پیا نظر آدھا ہوئے دی ہو جی آپ پلے ہوئے یا چھے مہینے آدھا پکرا ہوئے قربانی تے جائے جے اے اے کو اس بندے دے جذبہ ایمان دے مجھا تو اللہ نے کیا مطا کے کانون بنہ چھوڑیا ہے مطلب اے 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 جدہ بندے دے دے اندر آن تیتھے رب دی محبت پیدا ہو جائے والہ جدہ مہال قربان پیا کرے داندھا ہے اچھاں قربان کیتا نہیں ہے تے اونی قبولیت دے لانا اللہ پہلے فرما چھوڑے دا ہے انہوں دا چھے مہینے دا جانور کیوں رب نے پسند کی تا ہے اب بولو یارو اے حال ہے کیونکہ اس دے دل لیچ محبت کئی دی آئی دیکھ کرنا ہے والذین آمنو مومنو اے جیند دے دل لیچ ایک اللہ دی محبت ہوئے جدان اللہ دی محبت اپنے دل جب پیدا کر لئے دائے اس وقت مال نی خرید کریں دائیں تا رب دی محبت اچ پیسے دی خرچ کریں دائیں تا رب دی محبت اچ نا نئی بناونا چاہن دا ریا نئی کریں دا لوگان دے دکھلاوے نئی کریں دے لوگان کو نوشا باشتے بلے بلے لون دی نیت نہیں ہوں دی ہی ہنیتوں دی انشاءاللہ میرے تیرہ دی کون ہو جائے بولو یوسف علیہ السلام جدان بری ہو گئے کیس تے مقدمات باعزت بری ہوئے اس لیے عدالتی جو جیسو وقت تینے بیٹھے ان وزیر مشیر سجے خبے مانا لے آنکھ لگے ازرات وڑا کمال کی تائنے توانو وقت دی خاتوں نے اول پنکی نیک کلیاں کمرے دے اندر دعوت دی تیے تے آکھے سکالت ہائی تا لگ توانو اس اپنے وال بلائے تے وڑا کمالے کہ تساول دیو دیوال توجہ ہی نہیں فرمائیں مشیرہ وزیرہ دی دے ہیک ایک ساہی لگام کو سکئی دے ہاتھیں دیتی ہوئے کہیں لگے جناب بڑا کم کر کے بکھایا انہیں تُساں کلے بھی آئے خلوط بھی آئی ڈار بھی کوئی نہ آئی اُتھے کسے قسم دا خطرہ بھی کوئی نہ آگا تیوال بھی تُساں اپنے اپنوں بچا لے آئے یہ ہر بندے دا کم نہیں بڑا کمالا لکم کی تائنے اُس وقت جیڑے جملے یوسف پہ گمبر نے بولین اللہ اُنہا جملیاں نوی قرآن پڑا چھوڑیا ہے اُنہا نے کیا فرمایا مآ اُوپر لے او نفسی ڈھے دیں ہشکست وقت جیڑے انہوں نے فرمایا او میرا کمال نہیں ہے میریا فضیلتہ نہ بیان کرو میریا طریفہ نہ بیان کرو ماہ او برے ہو نفسی اے گڑا بندے دا نفس ہوندہ ہے اس ہر کا شکورہ ہوندہ ہے لا امارا تم بسو اے تا بندے رو اپنی خہش آتا لے پاسے دھیل کے لے ویدہ ہے اے تا بری آیاں لے پاسے بندے رو لے ویدہ ہے تے حیاء یا تے فوائش منکر آتا لے پاسے لے ویدہ ہے پچدہ ہوئی ہے اللہ مار رحمہ ربی جیدیو پہ نہربان کان رو جاوے بچدہ ہوئی ہے جیدیو تے رامتہ نب میرا وسا دے اے میرا کمال نہیں آئے بلکہ اس سرکش بھوڑے دی سرکشی دو میں یوں سونوں بچانہ لکھاؤں میں اس وجہ دو اللہ دے قرآن والدوئے مقام تے فرمایا ایتھے فرمایا اندان نسالہ امارا بندے تا نفس جیرا ہوندہ ہے بے حیائی یا لے پاسے لے ویدہ ہے تے جدہ بندہ اپنے نفس نو لگا ماں قرآن و سنتیاں پواہ چھوڑے دائے اس نفس دے دل دے اندر رب اپنی محبت نو پھر چھوڑے دائے جدہ دل دے اندر رب دی محبت پیدا ہو جائے بھالی ہو جائیں جان دا لینو رب سڑ کے مرے دائے اللہ دا قرآن فرما دائے یا ایتھو ہن سلمت مہیندھ بھالی ہو سل نفس نو رب مہت مہیندھ بنا چھوڑے دائے جدہ اینج دا نفس دا مہت مہیندھ اللہ فرما دا ار جے ہی ایلہ ربی کی رازیہ تاں مر دیا یہ جائے مومن دتے جدہ موتا بھی ہے اللہ او نو ساڑ کے تے جنت دا تاخلہ دے چھوڑے دا اللہ فرما دائے نفس امارہ نہیں اے نفس کیا بڑھ گے موتمین موتمین وہ ہندہ نا جے دے دلنو سکون ہوئے وہ ہندہ نا اتمنان کینو کھیندھا سکون قلب اللہ دے ذکر نال سکون کی تھے بلدہ دل نو تو مطلب کیا ہے دل لے چی جتا رب دی محبت آ جائے رہ او دی اکھی دے سامنے بچے زبا بھی ہو جاویں انو چوکے اتمنان ہوندہ ہے کہ اے فیصلہ کائے کیتا ہے بولو گھاٹے آج آمین تم یوں مطمئن ہوندہ جو یہ فیصلے کائے فرمائے تھوڑا دے وے زیادہ دے وے بھکا رکھے رجہ رکھے سکھا رکھے بھکا رکھے یا مریض چاہ بڑھائے صحت والا چاہ بڑھائے اے سارے دے سارے فیصلے کور کریتا ہے جدہ دل لے چی ایک رب بسرالہ ہوندہ ہے پھر دنیا لڑ بھی کیوں نہ جائے او دل دل نو ملا تو مقصد ہے کہ اصل قربانی اس بھی ہے جیڑا اپنیاں محبتہ نو ذمہ کر کے کئی دی محبت نو ترجیح دے دل بولو ہے کلہ دے یہ باقی ایسا ودے پچھ دے ہو نیا جو مورو دا ادھا کان کوئی نہیں اکھ جڑی ہے اوہ ہیک کوئی لیس پچھلی لات جڑی ہے اوہ تھوڑ جہی لگا کے ٹھوڑ ری ہے اوہ جیہ سب فلانے کل لے آئے تھے اوہ انہاں بکھایا پہ یہ اکے سڑے دو دندہ یا چاوگا دندہ اوہ مینو حق پیادہ سے حاجی صاحب اوہ تو نو نو جو اٹھو گیا ہے انہاں پتا کوئی نہیں اوہ جنہی ایسا گئے اسے قربانی دا جانور لے کہتے اتھے حاج دے موکے دے قربانی دا جانور زیبا کرائے اوہ جنہی دھیر سارے دنبے کھلو تے ہن کہتے میں انہاں چو جڑا نا جی میں میری اتھے پاکستان ایج آدھا تا ہی میں جنہی سارے دنبے ہیں دا میں چیک کر اوہ دا مو پٹ کے ویکھا بے دندہ ہے یا انہی جنہی دو چار دنہی مو پٹ کے ویکھا اربی کھلو تو اس میرے کانڈے سوٹی ٹھوکی اوہ دا کہ ایک ایک کھلا کرے تو پسند کر قربانی اس دی ہے جیڑی چیز دلنو بھا جائے تو پسند کر میرا پسند آوی اسے نو تو لے کے تے جا کے کے کرے اے آدھتاں اے ساڑیاں اجمیاں دیئے ہیں انہاں اربیاں دیئے آدھتاں اس ہارے دے مو پٹ کے ویکھا اگو تو وپاری بھی توڑے ور گئی انہاں اوہ مکاں شکاں وٹے شٹے مار گدان شان دے جیوے تو سا کرے سو اگو انہیار ملسے تے جی اے نہ کرو ہا صرف دلنے چیز رب دی محبت ہوئے آکے جیڑا جانور میں نو بھاگ پسند آیا میں اور رب دے رستے تے قربان کرنا ہے تا پھر اپنے ایمان نال دے سو قربانی دی اصل حقیقت بندے نو حاصل ہو رہی آئی تے دائی قرآن بھی یو اوہ چیز میں رب دے رستے تے دی اوہ جڑی تو انہو پسند آیا اصا پسند نہ پسند نو چھوڑ دیکھتا ہے تے اوہ دا مو پٹ کے کھلوتے ہیں اوہ گالدی سمجھ آئی دیکھنے میں انہو اکثر دوست آتے ہیں تو اوہ مسئلے کٹنا ہے جیڑے مسئلے اصا دویا کھل سوڑ دے نہیں ہے وقت اصا شاکیج پائے ہوئی نہیں ہے اوہ تا سارے این جا دن اے مولوی وکھری کرے دا وکھری کوئی نہیں ہوندی اصا چھو مولوی جیڑے انہو بد دیاندی کرے دن گلنا تو انہو سیدھیاں دسیندے نہیں ہیں اصا تو انہو او دسینے ہیں جیڑے چیز شریعتیں چھو موجود ہوتی ہیں شریعت تو بہر اگر اصا توانو مسئلہ جدہ بھی جان بجھ کے اگر توانو اصا شریعت تو تھڑکائی ہے میری دعائیں ہیں جو اللہ میری ممبر تیسو ور علی شکل بھارا اگر اصا توانو شریعت این مطابق مسائل دسینے لے آئے تو سو مولویہ دیرنا بکھیا کرو ترجیح کیتی کرو تا رب دے پیغمبر دی شریعت شریعت تے چلنا ساڑے واسطے فرض ہے مولویہ دے پچھو لگنا فرض ہے نہیں ہے شریع مسائل نو سمجھے بھی سای او دو تے عمل بھی کیتا اس واسطے اے جڑیاں چیزا ہن مثلا او جی او دا ادھا کانچی رہو ہے ہونو ائیمہ مجتہ دین نے اے مسائل بیان صرف اس وجہ تو کیتے ہن تاکہ امت مسلمہ وسط قربانی کرنا آسان ہو جائے سمجھ رہے ہو بتاکہ اس درجے تو محروم ہو کوئی نہ رہے گا ورنہ اصل قربانی تھا بے داغ ہوگونی چاہیے جویں خلیل اللہ دا بیٹا اسمائیل زبیح اللہ بے داغ آئی انجے اسادہ بھی جانور بے داغ تو موٹی گل اے زیرج رکھی کرو اے جو تسا قدیہ کو جو انو خسی کر آیا آئی تے ادھا ہویا تھے ادھا نہیں ہویا اے میں انجے نہیں گل کر دا پیا اے مسائل ساڑھے کل لوگ پوچھ دے اے کل بندے فون کیتا جانے یہ بکرہ تھا میں لے آئی مگر اے خسی جدہ کیتا نے اے غلط کار بیٹھے نے ہیک پاسے خسی ہے تے ہیک پاسے ہون اے لگ دا ہے کہ نہیں لگ تو اسے اے مین چیزیں نچے رکھو جی ہو جی ابھی جانور ہوگی اگر اس چھ ایسا آئے دے جس آئے دی وجہ تو او دی قیمت چھ کمی آ جائے او دی قیمت چھ یعنی اے عیب نہ ہوندہ تو او اسی ہزار دا ہے اس عیب دی وجہ تو او سٹھ ہزار دا بڑھے گا ستر ہزار دا بڑھے گا اے دس ہزار او دی قیمت کیوں کم ہوئی ہے صرف اس عیب دی وجہ تو جس عیب دی وجہ تو جانور چھ او دی قیمت مالیت چھ کمی آ جائے او جانور قربانی تے بولو نہیں لگنا تے باقی ایسا کوئی عیب ہوئے جس دی وجہ تو اس دی قیمت چھ کمی نہ آوے تو او عیب چھ شمار نہیں ہوندہ اے ذہن صرف رکھو کوئی ایسا جانور ہے کسے وپاری نوچا وکھایا ہاں بھے یہ دی قیمت لا اوہ دا یار اگر اے دا اے کان ٹھیک ہوندہ نا تھا میں تری ہزار دا لے لے مانا مگر اے ہونے دا ہیک کان خرابے لت خرابے یا خسی جو کر آیا ہیک پاسا ٹھیک ہے تے ہیک پاسا خرابے لہٰذا میں تا وی ہزار دا لے سا تو جس جانور دی قیمت کم ہو جائے اے دی وجہ تو وہ جانور قربانی تے بولو نہیں لگ دا قربانی نہیں لگ سکتی اونج بھاویں کو کہ تو سکھا سکتی ہو قربانی تے نہیں لگ دا جانور حرام نہیں ہو گئی سمجھے دے پہے ہو اے نہ سمجھو بجیڑا قربانی تے نہیں لگ گئے ہو مڈو حلال ہی نہیں نہیں حلال ہے ہاں البتہ وہ قربانی تے لامر دے قابل ہے نہیں ہے اللہ دے قرآن نے فرما ہے چلو یار صفحہ بڑھا ہو